ناظرین بنگلہ دیش میں بائیکارٹ انڈیا اور انڈیا آؤٹ کی مہم زوروں پر ہے حالانکہ بھارت اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے قریبی اور ایک دوسرے کو دوست سمجھتے ہیں خاص طور پر نریندر مودی اور پھر شیخ حسینہ واجد ان کے آپس میں تعلقات بہت ہی اچھے ہیں اور پھر جو الیکشن ہوا ہے اسے امریکہ یورپ برطانیہ کنیڈا یعنی یورپی ممالک اور امریکہ کنیڈا نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے ایون کے یوئن نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کیونکہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں نے ان الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا اور بہارت وحد ملک تھا جس نے شیخ حسینہ واجد کی موجودہ حکومت کو تسلیم کیا ہے تو اس پر یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے شہریوں نے سیویل سوسیٹی نے بائیکارٹ انڈیا اور انڈیا آؤٹ کی مہم شروع کر دی ہے مہم شروع کر دی ہے ناظرین اس کی بنیادی وجہ کیونکہ بہارت شروع سے ہی یعنی کہ روز اول سے ہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کی بنیاد ہم نے رکھی تھی یعنی انیس سو اکتر سے ایک سازش کے تحت بہارت ہی نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کروایا تھا مشرقی پاکستان کو تو آج تک بہارتی حکمران وہ ہیلے بہانوں سے بنگلہ دیش کی حکومت کو یہ یعنی کہ اپنا احسان یاد دلاتے رہتے ہیں حالانکہ خالدہ زیاہ کی حکومت جو ہے وہ دوہزار نو سے پہلے پہلے تک بہارت کی شدید مخالف تھی بہارت بہارتی حکمرانوں کے کبھی بھی خالدہ زیاہ کی حکومت سے یعنی کہ ہر دور میں ہر ادوار میں ان سے تعلقات اچھے نہیں ہوئے لیکن شیخ حسینہ واجد یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ہی پاکستان سے یہ بنگلہ دیش بنوایا تھا وہ اپنے آپ کو وہاں کا بانی لیڈر سمجھتی ہیں تو وہ ہمیشہ سے بہارت کے بہت قریب رہی ہیں لیکن اب وہ بھی بہت پریشان ہیں کہ عام لوگوں نے بائیکارٹ انڈیا انڈیا آؤٹ کی مہم چلا دی ہیں ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ بہارت وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بھی اس کا مخالف ہے چین بھی اس کا مخالف ہے اس کے علاوہ صرف ایک ہی یعنی کہ ہمسایہ اس کا ہے جو بنگلہ دیش ہے وہ اس کے ساتھ ہے وہ اسے اپنا قریبی اتحادی سمجھتا ہے اس لئے بہارتی تاجروں کو یعنی کہ بہت زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ٹریڈ کریں اور جبکہ بہارتی تاجر ہمیشہ ہی بنگلہ دیش کے جو تاجر ہیں ان کے پیسے لیندین اور دیگر معاملات میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں اور یہی حال انٹیلیجنس اجنسیوں کا ہے جو ہمیشہ ہی بنگلہ دیش کی خود مختیاری کو کبھی تسلیم نہیں کیا بلکہ اے روز سردوں پر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس سے بنگال کے جو شہری ہیں بنگالی شہری ہیں وہ اپنی تضلیل محسوس کرتے ہیں جس پر اس ان حالات میں یعنی وہ اتنا دونوں گورمنٹوں کے خلاف ہو گئے ہیں بنگالی یعنی اپنی گورمنٹ کے بھی وہ اسے شیخ حسینہ واجد کو ان کے قریب سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہارت کی ایجنٹ ہے یا ان کے غدار ہے اس حد تک نفرت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اب سیویل سوسیٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے تاجر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں عام نمیندے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں عام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے بہارت اور منگلہ دیش کے درمیان ہمیشہ سے ایک تنازہ رہا ہے جو تقریباً آردہ سال پہلے حال ہوا تھا ایک سردوں کا تنازہ دوسرا اس کا سمندروں کے حدود کا تنازہ اس پر بھی بہارت قابض تھا بلکہ آج تک سردی حدود میں بھی بہارت ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ان کے کاف سارے رکبے پر قابض ہے یہی صورتحال سمندری حدود کی ہے جس پر بہت زیادہ یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں بنگالی سمجھتے ہیں کہ یہ غاصب ہے ہماری زمین پر انہیں قبضہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دوہزار سولہ کے بعد یعنی چین اور بنگلہ دیش بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک منصوبہ جو چین کا منصوبہ ہے وہ اس نے چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور اس میں جیسے یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پل ہیں دریاؤں کے پل نیروں کے پل بجلی گھر اسی طرح ریلوے کے پل تونائی دیگر تمام شبوں میں چینہ ہی وہاں پہ بیلٹ کر رہا ہے سڑکیں بنا رہا ہے پل بنا رہا ہے بڑے بڑے منصوبے چینہ ہی کمپلیٹ کر رہا ہے ایون کے بنگلہ دیش کی فوجی ضروریات ساز و سمان وہ بھی اس کے فوجی سمان فوجی سمان کے پرزا جات بھی چین سے آ رہی ہے جو اسے پوری دنیا سے سستے مل رہے ہیں اس پر ناظرین ہمیشہ نئی دیلی نے سوالات اٹھائے ہیں ایون کے مودی حکومت نے بھی اس سے پہلی کی حکومتیں بھی اس پر بنگلہ دیش سے خفا ہیں تو ناظرین پہلی مرتبہ کیونکہ شیخ حسینہ واجد بھارت نواز ہیں بھارت کی اسے وہاں پر اجنٹ کہا جاتا ہے غدار کہا جاتا ہے تو وہ پہلی مرتبہ پریشانی میں ہے کیونکہ وہ بھارت کو اپنا اتحادی سمجھتی ہیں دوست سمجھتی ہیں اور یہی صورتح المودی کی ہے کہ بنگلہ دیش میں عام لوگ کھڑے ہو گئے ہیں وہ شیخ حسینہ کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ زبردستی کی حکمران ہیں کیونکہ اپوزیشن نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا اور یہ داندلی کے ذریعے جبر کے ذریعے یہ آئی ہیں فوج کے ذریعے یہ آئی ہیں تو ناظرین اس وقت پورے بنگلہ دیش میں بائیکارٹ انڈیا انڈیا آؤٹ کی مہم زوروں پر ہے اور شیخ حسینہ واجد بھارتی حکمرانوں کو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے یعنی کہ وہ تراش رہی ہیں صفایاں پیش کر رہی ہیں کہ میں نے نہیں کرائی تو ناظرین یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اس کا جو پس منظر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو ناظرین کیونکہ بہارت نیپال بہارت جو ہے اس کی افواج اس کی انٹیلیجنس ایجنسی نیپال بھوٹان مالدیب ان کے سردی معاملات ان کے ملکی معاملات میں سمندریوں کے اس میں ہمیشہ مداخلت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی خود مختاری ہمیشہ اسوالیہ نشان بنی رہتی ہے یہی حال بنگلہ دیش کا ہے کیونکہ بہارتی حکمران اور بہارتی افواج اسے کسی کھاتے میں نہیں لاتی تو ناظرین اب اس پر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں عام لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یقیناً یہ قابل تشویش ہے ناظرین میں ہوں عبدالر و فروفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ ناما بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ